زبرداز زبرداز ایک ایم رائیفل ہے 1968 رشین ازماش کی بہت ہی زبرداز رائیفل ہے ویورز اس کو ہمارے یہاں پہ جو کلاشنگ کوف کٹیگریز ہیں ایک ایم میں ہمارے یہاں پہ اس کو ششہ کوک کہتے ہیں ویورز ایک ایم جو ہے وہ کلاشنگ کوف پروڈکشن کی فورٹ جنریشن رائیفل ہے اور یہ جو ہے سٹم پریسیور میں آئے ہیں کیونکہ ٹائپ ٹو کی ملڈ ریسیور کا جو فینامینا تھا اس کو ٹائپ ٹری میں انہوں نے کنورٹ کر کے ملڈ ریسیور کو ڈی پلیس کر کے سٹم کیا کیونکہ رشینز جو ہے وہ سٹم پریسیور میں ان کو کاس پروڈکشن کب پڑ رہی تھی ٹائم کی بچتی اور ملڈ ریسیونگ جو تھی وہ زیادہ پہمانے پہ رائیفل کی پروڈکشن میں مشکلات تھی یا اس پہ لاغت اور خرچہ بھی زیادہ آ رہا تھا اور لیبر کا مسئلہ بھی تھا تو اس لئے انہوں نے ایک ایم میں واپس سٹم پریسیور کی میں یہاں پہ آج کلیئر کر دوں کہ یہاں ہمارے ہاں لوکل جو ہمارا ایریا ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنے ڈبل تامبہ یا کراشن کب ہے وہ سٹم پریسیور ہے یہ غلط ہے میرے بھائی رائیفل ٹائپ ون جو تھی وہ سٹم پریسیور تھی ٹائپ ٹو ملڈ ریسیور تھی اور پھر ٹائپ تری اور ایک ایم میں واپس رشن نے اس کو سٹم پریسیور میں چینج کر دیا جب بھی آپ رائیفل وغیرہ اٹھائے تو آپ نے اس کا ایس ایوزرل سیفٹی کو بہت زیادہ نظر میں رکھنا ہے ہم نے اس کی میکزین ریلیس کی اور اس کے بعد اس کی جو چیمبر ہے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اگر کیمرا فوکس کر سکے چیمبر اس کا خالی ہے اور ہم اس کو چھڑ سکتے ہیں ویورز ایک ایم جو ہے یہ لائٹ ویٹ آسالٹ رائیفل ہے کلاشنگ کوب جیسے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونی والی رائیفل ہے اس میں جو دوسری جو فرس تری پروڈکشن سٹپ تھے اس میں فرق جو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اس کی جو یہ ٹاپ کور ہے یہ سیگمنٹڈ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں جبکہ ٹائپ ون ٹو ٹری کی جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہموار ٹاپ ہوتی ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے اس کی جو گیس ٹیوب ہے وہ تقریبا دوسری جو فرسٹ سیکنڈ ٹائپ میں اس میں مسئلہ ہے اور یہ اس کو ششہ کوب کہتے ہیں یہ یہاں کا جو ٹاپ ہے یہ سکوئر ہے جب یہ گول ہوگا تو اس کو کلاشنگ کوب کہتے ہیں ایک ایم میں ہمارے یہاں پہ لیکن سب ہی کو ایک ایم کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ششہ کوب جو ہے یہ ریفرنش رائفل ہے یہ بھی غلط ہے ویورز یہ ریڈ آرمی کی جو سٹریٹیجی تھی یا جو وارفیر تھا ان کا بس یہی ایک تھی کہ کم وزن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک بہترین اسلٹ رائفل جو ہے وہ پروڈیوز کرے جس پہ خرچہ کم آتا ہو جس کی کاسٹ پروڈکشن پہ ٹائم کی بچت ہو اور زیادہ تعداد میں وہ رائفل جو ہے وہ پروڈیوز کرے اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں تقریبا سو ملین کی قریب کلاشنگ کوب جو ہے وہ پوری دنیا میں ریشن نے پروڈیوز کی ہوئے ہیں ویورز اس کی فرنٹ پوسٹ جو ہے وہ ایز ایوزول جو ہے فرنٹ پوسٹ وہی ریشن ہے اس کا جو مزل بریک ہے یہ اس کو کلمی کٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ شغلہ گٹانے کیلئے اور آواز کو گٹانے کیلئے استعمال کیا گیا ہے اس کی بٹ سٹاک سے شروع کرتے ہیں ویورز یہ وہ ریشن والنٹ سٹاک ہے آپ دیکھ لیں یہ جو یہاں پہ اس کو گروف سلوٹ بنایا گیا ہے کہ پورا جو رائفل کا بٹ ہے وہ اس میں ایک سکرو کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں اس کی انٹرنل پہ آتے ہیں ویورز میں آپ کو اس کا انٹرنل دیکھاتا ہوں یہ سٹیمپ ریسیور اور مل ریسیور میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں میں نے آپ پہلی بھی بتایا ملنگ کہتے ہیں کسی چیز کو تراشنا اور سٹیمپ کہتے ہیں لوہی کی دو تین چارڈروں کو لے کے اس کو مشین کی ذریعہ جا کر کے یہ اس کا جو ریسیور ہے یہاں سے یہاں تک بنایا گیا ہے تو یہ اصل میں اس کو واپس سٹیمپ ریسیور میں اس لیے لائے گیا کہ اس پر خرچہ کاماتا ہے اور بڑے پیمانے پر ملنگ جو ہے یا لوہی کی پوری بلاگ کو تراشنا اور اس کو اس میں پرزے لگانا جو تھا زیادہ مشکل کام تھا رشنز کے لیے زیادہ لاغت اس پر آ رہی تھی زیادہ خرچہ آ رہا تھا تو اس لیے انہوں نے واپس ری سائیکل کر کے وہی کیلہ شنکوب کا جو اوریجنل ڈیزائن تھا یعنی سٹیپ ریسیور والی چیزیں جو ہے اس میں ایٹ کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹرنل بہت ہی صاف مشیننگ کی گئی ہے یہ اس کی بولٹ اسیمبلی ہے جھوٹا اور بڑا بلوڈ ایک ایم کی جو ریکوائل سپرنگ ہے اس میں ڈبل راڈ آتے ہیں جو اس کی ٹائپ ون اور ٹو تری کی ہے اس میں سنگل راڈ ہوتا ہے یہ بھی ایک پہچان ہے یا کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے کہ جب آپ اوریجنل ایک ایم آسولٹ رائفل خرید دی یا دوسرے کلاشنکوب جو ہے ویورز اس کی باقی تمامی سپیسیفیکیشن دوسرے کلاشنکوب کی ہے اس کی بیرل لینڈ جو ہے سو لائنج ہے وہی ساڑھے انتالیس چاریس انچز کی اوورال لینڈ ہے اس کا بسٹل گریبی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لکڑ کی بنی میں بہت مضبوط ہی ہے ایس کمپیر ٹو دے بیکا لائٹ جو ہوتی ہے پولیمر کی پلاسٹک والی وہی ہزار میٹر کی اس کی رینج ہے میکسیم رینج اور ایفیکٹیو رینج سالی تین چار سو میٹر پہ یہ یوں نوج لگا ہوا ہے آپ اس کو گریجولی بڑھا سکتے ہیں تو ویورز یہ جو رائفل میرے ہاتھ میں ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ کی ہے میرے دوست کی بہت اچھی رائفل ہے لیکن میرے خیال میں اس نے اس کی صفائی وغیرہ کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا آدھر وائز یہ ایک بہترین کنڈیشن میں ہے اس کی بیرل وغیرہ اس کی گیس بلوگ دیکھ لیں وہی جو ہے جو ٹائپ ون ٹو تری اس میں اس طرف جو ہے پرفوریشن کی ہوتی ہے فورٹی فائف ڈگری پہ جبکہ ایک کیم میں جو ہے گول وہ سراغدار بنائے گئی ہے بہترین اصل رائفل ہے اس طرح کی رائفل ہمارے یہاں پہ تقریباً لاکھ سے ڈیڑڈا کی بیچ میں اس کی قیمت ہوگی مجھے اندازہ تو نہیں لیکن پھر بھی گن کے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جبنی دوستوں کے پاس اس کی صفائی اور منٹیننس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جو جی ویورز آئیے اب اس پہ سیس فائر کرتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ پالیٹی وغیرہ ایک لیسی آپ کو دیکھاتے ہیں سامنے آپ کو بہت چھوٹی پسر نظر آرہی ہے وہ پہاڑی کی اوپر تقریباً اگر کیمرہ فوکس کر کے آپ کو دیکھا سکتے ہیں چند ہے سیم سکتے ہیں آلہ گیا زبردست زبردست اگر آپ نے دیکھا اگر رشین ازماش کبورتی 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 سالت ریفل تی ویورز اس کی وزن گٹ آئی گئی تھی اثروائز اس کی تمامی ٹکنالوجی جو دوسری ٹائپ وان ٹو ٹری ہے اس سے بہتر ہے اس کی گوریسی اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی اس سے بہترین ہے ویورز آپ جب بھی ہتھیار ہاتھ ملے تو سیف جگہ پہ فائر کریں اپنا اپنے گیو دو پیر سب ہی دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں امید ہے کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سندانی کی صورت میں لائم کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعاو میں یاد رکھیں بھائی میں میرے دوست اختر اکبر بھائی کے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ